موضوع الدرس سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوه الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وَلَا تَذِرِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَا اللہ تبارک وتعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں انشاد فرمایا ہے مما خطيئاتهم بسبب ان کے بہت گناہوں کے اغرقوا ان کو غرق کر دیا گیا فَأُدْخِلُونَ ناراً پس داخل ہو گئے آگ میں وَلَمْ تَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا اللہ کے سوا کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اور نُوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اب زمین پہ کوئی کافروں کا گھر بھی نہ بچے اِنَّكَ انْتَذَرْهُمْ اگر آپ نے ان کو دھیل دے دی چھوڑ دیا يَذِلُّوا عبادة کا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے وَلَا يَلِدُوا اور نئی ان کی اولادیں آگے پیدا ہوں گی مگر حج سے نکلنے والے اور تیری قدرت کا توحید کا انکار کرنے والے کفر کرنے والے پھر دعا مانگی کہ رب غفر لی اے میرے رب میری بھی مفرد فرما دے والے والے دیا میرے والدین کی بھی وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَا مُؤْمِنًا اور جو ایمان والا میرے گھر میں آئے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مردوں یا عورتیں ان کو بھی اللہ ان کی مفرد فرما وَلَا تَذِبِي الظَّالِبِينَ اِلَّا تَبَارًا اور نَهُوا ظَالْمُؤْمُنِ کے لیے مگر حلاکت ہی حلاکت تو اب اس میں سمجھنے والا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہِ اہلِ سُنَّتِ وَالْجَمَاتِ یہ ہے کہ جس طرح یہ عالم ہے یہ عالمِ دنیا ہے اس کے بعد ہم نے مرنا ہے قبر میں جادہ ہے اس کو ویسے عالمِ برزخ کہا جاتا ہے برزخ کا معنی ہوتا ہے جو دو چیزوں کے درمیان میں ایک رکاوٹ ہو اس کو کہتے ہیں برزخ حاجز تو ادھر عالمِ دنیا ہے ادھر عالمِ آخرت ہے تو درمیان میں کیا ہے برزخ تو عقیدہِ اہلِ سُنَّتِ وَالْجَمَاتِ کے مطابق یاد رکھو اس سے مراد ہے علماءِ حق صحابہ سے لے کر آج تک یہ نہیں جو آج کل اپنے آپ کو اہلِ سُنَّتِ کہتے ہیں اور بیداد سے بھرے ہوئے ہیں کہنے کے لیے تو جو برزی آئے کوئی نام رکھ لے نا کتنے ہمارے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ نماز کبھی نہیں پڑھیں گے نام رکن الدین ہوگا نماز کبھی نہیں پڑھیں گے ماشاءاللہ اور نام ہوگا محکم الدین یہ تو نام سے تو کچھ نہیں ہوتا اور یہ جو ہمارا نام ہے نا اہلِ سُنَّتِ والجماد یہ بھی ہمارا نام نہیں ہے یاد رکھو یہ بھی حدیثِ پاک سے لیا گیا ہے حضورِ پاک نے فرمایا وَسُنَّتَ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ تم پر لازم ہے میرا طریقہ پکڑو تو سنت کے پکڑنے کا حکم دیا حضور وہاں سے ہم نے لیا اہلِ سُنَّتِ اور آگے حضورِ پاک نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ خلفاء الرَّاشِدین اور اسی طرح صحابہ جو ہیں وہ سبیل المؤمنین تو وَا يَدُ اللَّهِ الْمَحَا سے ہم نے الجماعہ کا لفظ دیا اور وہ بھی حضورِ نے حدیث میں فرمایا کہ يَدُ اللَّهِ الْجَمَعَ کہ اس سے ہو گیا اہلِ السُنَّتِ وَالجَمَعَ اور یہی لقب چلا رہا ہے صحابہ سے لے کر آج تک تو ان کا عقیدہ یہ ہے یاد رکھو کہ جیسے قیامت برحق ہے اسی طرح عذابِ قبر بھی برحق ہے اور جیسے قیامت کے اندر جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی راحت بھی ہوگی تکلیف بھی ہوگی اسی طرح قبر میں بھی قبر کے اندر بھی قبر جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی اور وہ بھی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قبر جو ہے یا تو روزتن من ریاض الجنہ وہ جنت کے باگوں کا گویا ایک ٹھکڑا ہے یا حفرتن من حفرن نیران یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا اس لیے آج کل اللہ پاک رحمت فرمائے اتنے فرق پیدا ہو گئے ہیں حضور کے زمانے میں مشرقین مکہ تھے یہودی تھے نصرانی تھے حضور صلی اللہ علیہ وعلیہ وآلہ 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 وسلم کے بعد جب دین اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا اور اللہ کی شان ہے کہ حضرت عمر بھی شہید ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو بھی شہید ہوئے تو اسی زمانے سے روافظ اور خوارج کا فتنہ پیدا ہو گیا بعض جماعتوں نے اپنے آپ کو اہلِ بیعت کی محبت میں ظاہری لیبل لگایا اہلِ بیعت کی محبت کا اور صحابہ دشمنی تھی اندر وہ روافظ بھی کہلائے شیعہ بھی کہلائے اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے صحابہ رسول کی محبت کا لیبل لگایا اہلِ بیعت کے دشمن بن گئے وہ خوارج تھے پھر اسی طرح آگے کئی فرقیں بنتے گئے اللہ معاف فرمائے کئی فرقیں پیدا ہوئے معتدلہ آئے پھر معتدلہ میں بھی کئی قسمیں آگئیں کوئی کرامیہ آگئے کوئی جہمیہ آگئے کوئی قدریہ آگئے کوئی مشبہ آگئے اور سب سے پہلے عذابِ قبر کا اور سماءِ موتہ کا انکار گیا فرقہِ کرامیہ انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھئی آدمی مر جاتا ہے بزرور نکل گیا بندہ ختم ہو گیا دفن ہو گیا ریضہ ریضہ ہو گیا مٹی بن گیا ختم نہ کوئی عذاب ہے نہ کوئی ثواب ہے اگر مومن ہے اس کی روح اللیین میں ہے کافر ہے تو سجین میں ہے السلام علیکم قیامت میں سب زندہ ہو گئے یہ سب سے پہلے اس عقیدے کی بنیاد کرامیہ نے رکھی ہے لیکن آج اللہ باگ رحمت کرے اللہ رحمت کرے اللہ رحمت کرے اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے چونکہ دنیا میں ہر آدمی مجتحد بن بیٹھا ہے حالانکہ اجتحاد کا یاد رکھو دروازہ بند نہیں ہے لیکن اجتحاد کے لیے شرطیں ہیں آج کر لیا تھے بڑے بڑے ماشاءاللہ جدید مجتحد پیدا ہوئے انہوں نے کہا کہ جی یہ بینکوں کا جو سود ہے یہ سود نہیں ہے یہ بینک والی بات جو ہے یہ جائز ہے انہوں نے کہا ایک تو یہ سروس چارجز ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ سود تو وہ تھا جو حضور کے زمانے میں تھا کہ بڑے بڑے ساہوکار غریبوں کو پیسے دیتے تھے سود پہ اور ان سے پھر سود وصول کرتے تھے بینک تو دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے بینک سے آپ نے لینے ہیں پیسے کردہ لینے ہیں لون لینے ہیں چودہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ سولہ پرسنٹ ستارہ پرسنٹ پہ آپ کو کردہ دے دے گا تو آپ سے ستارہ پرسنٹ لے گا اور اگر آپ نے پیسے اس کے سیمہ کی ایک آنٹ میں رکھ دی ہیں تو آپ کو بھی وہ تیرہ پرسنٹ دے گا کہتے ہیں یہ تو ایک دوسرے کا لیند ہے یہ تو حرام نہیں ہے یہ مسئبت ہے کہ نئے نئے مجتحد پیدا ہوئے تو نئے نئے مسائل پیدا کر دی ہے حتیٰ کہ آدھ کل کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں خندیر بھی حرام نہیں ہے کیوں حرام نہیں ہے ان نے کہا حضور کے زمانے میں خندیر حرام تھا ہمارا ایمان ہے اس زمانے میں وہ گندگی کھاتے تھے گندے رہتے تھے اب تو ان کے لئے فارم ہیں ان کے لئے خوراکے ہیں ان کا احتمام ہے ان کو نہلایا جاتا ہے دھلایا جاتا ہے صاف ستھا رکھا جاتا ہے تو وہ جو حرام ہونے کی وجہ دی وہ وجہ نہیں رہی تو اس لئے آج کر جو ہے خندیر جو ہے وہ حرام نہیں ہے اچھا کچھ اور وجہ دہت بیدا وہ نے کہا نہیں خندیر کا گوشت تو حرام ہے کیوں قرآن کہتے ہیں لحم الخندیر لیکن اس کے بال ہے یا کھال ہے یا ہڈی ہے وہ حرام نہیں ہے اسی لئے وہ اس کے بالوں سے برش بناتے ہیں یا آپ کے دانتوں کے جو برش ہوتے ہیں یہ خندیر کے بالوں سے بنتے ہیں جو سب سے بڑے مہنگے ہوتے ہیں داری کی شیمن کے لئے جو برش بناتے ہیں وہ بھی اسی سے بناتے ہیں کرسٹل اور لکھا بھی ہوتا ہے اور نے کہا یہ تو حرام نہیں ہے قرآن تو الگوشت کے بارے میں کہہ رہا ہے نا تو یہ وہ مسئیبت ہے کہ جب نئے نئے مجتہر پیدا ہو گئے تو ان میں ایسے بھی پیدا ہو گئے انہوں نے کہا کہ جی کوئی قبر نہیں قبر سے مراد عالم بردخ ہے کوئی عذاب نہیں کوئی ثواب نہیں کوئی سوال جواب نہیں اور کوئی مردے نہیں سنتے حتیٰ کہ اتنے آگے بڑھ گئے انہوں نے کہا کہ انبیاء بھی نہیں سنتے اور انبیاء کا جسد جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے انہوں نے کہا اسی بھی یہ موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام جہاں دفن تھے ان کی وسیعت کے مطابق ان کی قبر کو کھول گئے وہاں ہڈیاں پڑی تھی وہ لے آئے تھے وہ اتنا آگے بڑھتے چلے گئے اور اسی طرح دوسری جماعت جو تھی اپنے آپ کو بریلوی کہلانے والے یا اپنے آپ کو محمدی کہلانے والے انہوں نے کہا کہ نہیں انبیاء بھی زندہ اولیاء بھی زندہ شہداء بھی زندہ اور ان کی زندگی تو ایسے ہے کہ وہ جب جائیں جہاں جائیں آتے جاتے ہیں وہ اتنا آگے پڑ گئے انہوں نے کہا ہم جب ملاد کرتے ہیں حضور بھاگا جاتے ہیں اسی لیے تو انہوں نے کہا ملاد کرتے ہیں یہ مجر سے سجاتے ہیں وہاں اگر بطیاں جلاتے ہیں فشبویں کرتے ہیں سلاة و سلام پڑھتے ہیں تو جب ہماری سلاة و سلام کی یعنی این ہم آخری ٹنگ پہ ہوتا ہے تو حضور آب آ جاتے ہیں اسے بھی کہ پھر ہم گھرے ہو جاتے ہیں استقبال میں اسے بھی یہ اللہ رحمت کرے اللہ رحمت کرے دونوں جماعتیں جو آئے ہیں وہ پٹڑی سے اتر گئیں حالانکہ ایک بات کا اصول یاد رکھو کہ جہاں نفس ہوگا وہاں کوئی اجتحاد نہیں ہوتا اگر ایک مسئلہ قرآن میں ہے یہ حدیث کو دواترہ میں آیا ہے حضور کے فرمان میں وہاں اجتحاد کا کیا مطلب اجتحاد ہمیشہ ان مسائل میں کیا جاتا ہے کہ جہاں قرآن میں بھی وہ مسئلہ نہیں ہے حدیث مبارک میں بھی وہ مسئلہ نہیں ہے اب وہ جتہد اجماع پہ ندل ڈالتے ہیں وہاں بھی وہ نہیں ہے تو اب وہ قیاس شریعی کے مطابق کسی شریعی مسئلہ پر منتبک کر کے پھر اجتحاد کرتے ہیں اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اجتحاد جو ہے اجتحاد مطلق بھی ہوتا ہے اجتحاد مقید بھی ہوتا ہے اجتحاد ترجیحی بھی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ جو چاہے اجتحاد کرنے کہ قرآن کے مقابل قرآن نے کہا سود حرام ہے بہت غضب ہو گئی پھر اجتحاد کا کیا معنی قرآن نے کہا کہ اندید حرام ہے بس حرام ہے پھر یہ کیا بہانے بنانے کے اس وقت گندے تھے تو اب تو کتے بھی اچھے ہو گئے لیادہ کتہ بھی حلال ہو گیا آج کل تو کتوں کے لیے بھی باقیادہ ہوتل ہوتے ہیں ان کی فراغ ہوتی ہے ان کو کھانا کھلائے جاتا ہے شمپو کرتے ہیں نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں ساتھ سلاتے ہیں ان کو تو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں یورپ میں تو فیملی ہوتی اسی طرح ہے کہ ایک خامن ایک بیوی ایک بچہ ایک کتہ فیملی مکمل ہوئے اور آپ دیکھیں کہ وہاں اب بندے مر جائیں اتنا شور نہیں ہوگا اگر کتہ مر جائیں سارا ملک کھڑا ہو جائے گا اتنا ظلم کتے کو مار دیا اور اس کو وہ سمجھتے ہیں جی کہ ہمارا معاشرہ کتنا رحم دل ہے رحم دل نہیں بلکل بگڑ گیا ہے غلط ترگیہ یہاں تو اسے مقرر کر دی ہیں تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کلمیں پڑھنے والے کو قرآن پاگ کی حدیث پاگ پہ عمل کرنے کی اور اس کے سمجھنے کی بھی توفیق دے حضور کے الفاظ مبارک ہیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ مفہوم مبارک کیا ہے اگر قرآن کو صرف عربی لغت سے سمجھا جاتا تو پھر اللہ کے نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی مکہ والے سارے عرب تھے لغت قریش میں قرآن اترا تھا اللہ جبریل کو قرآن دے دے کہ جا کے کعبے کی چھت میں رکھ دو اور اعلان کر دو کہ مکہ والے اس کتاب کو پڑھو فیدہ اٹھاؤ اور عمل کرو تو وہ عربی لغت کے اعتبار سے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا جب تک سمجھانے والا محمد مصطفیٰ نہ ہو اور حضور بھی جو سمجھاتے ہیں یہ بھی عقل میں رکھ لو اللہ کا نبی بھی جو ہمیں تشریف فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں تشریف فرماتے ہیں بلکہ وہ بھی اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے اللہ نے قرآن بھی ان کے سینے میں جمع کیا سُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا پھر قرآن کی تشریح اور معنی اور احکام جزئیات ساری تفصیلات بھی اللہ نے بتلائی اب اس کو مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ قرآن میں حکم آیا کہ نماز قائم کرو تھی قرآن میں حکم ہے اب نماز قائم کیسے کریں کسی قرآن کی آیت میں نہیں آیا کہ فجر کی دو رکھاتے ہیں اور مغرب کی تین ہیں اور عشاء کی چار ہیں یہ کونسی آیت میں ہیں کسی آیتِ قرآن میں یہ مسئلہ نہیں آیا کہ اگر آدمی دو رکھات کے بجائے چار رکھات پہلے تو کیا کرے اسی طرح قرآن میں نہیں آیا کہ اگر چار رکھات کے بجائے دو رکھات پہ سلام پھیلے تو کیا کرے اسی طرح قرآن پاک میں کسی جگہ نہیں آیا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے اسی طرح پورے قرآن میں یہ نہیں آیا ہے کہ بھی امام کے یہ حکم ہیں اور مقتدی کے یہ حکم ہیں سارے قرآن میں یہ نہیں آیا ہے کہ پہلے مردوں کی صفے ہوں گی اس کے بعد بچوں کی صفے ہوں گی اور سب سے آخر میں عورتوں کی صفے ہوں گی تو اب اس ساری چیز کو سیکھنے کے لیے محتاج ہے حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضور پہ ایمان نہیں ہوگا اس وقت قرآن بھی کبھی سمجھ نہیں آئے گا ہمیشہ دماغ میں رکھ لو اور نماز اتنی اہم چیز ہے اس کے اوقاتِ اول بھی ہیں اوقاتِ آخر بھی ہیں یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرتِ جبریل کو اللہ نے بھیجا انہوں نے آگے حضور کا امام بن کے نماز پڑھائی اور ایک نماز نہیں پانچ نمازیں ایک پانچ نمازیں ہیں دس نمازوں میں امام بنا جبریل اور اللہ کروڑ و رحمتیں فرمائے فقہا محدثین وجتہ دین کی قبروں پہ انہوں نے ایک ایک فرمان سے اتنے چوڑا ہے اب دیکھو نا جی گلاب ہے سنگتے ہو خوشبو ہے ارکے گلاب بنا لو الگ خوشبو ہے اگر بروز کی پتیوں سے کشید کر کے اتر نکال لو اترِ گلاب تو سبحان اللہ ہے تو وہی گلاب ہی نا ارکے گلاب بھی گلاب سے بنا ہے اور اترِ گلاب جو ہے جیسے یہاں مکہ میں آپ جانتے ہیں کہ وردتائف ہی یعنی تائف کے گلاب کا جو اتر ملتا ہے وہ اصلی تو خیر ملتا ہی نہیں اور ملے تو ہم جیسے تو لے ہی نہیں سکتے کیونکہ کم از کم وہ چار ہزار ریال تولہ ملے گا کم از کم وہ تو پھر بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں شہنشاہ ہیں شہزادے ہیں بڑے بڑے تاجر ہیں بزنس ٹائکون ہیں وہ ہونے کے لئے پہلے سے ریزلو ہوتا ہے کہ تم نے کتنا نکالنا ہے بھی تم نے کتنا اور تیرے سے بکنگ ہوتی ہے ہمارے مقدر میں وہ آتا ہے کہ ایک تولہ خالص ہوگا سو تولہ دوسرا ملا دیں گے اب کس کس بات کو ہم روئیں گے آج تو مولوی بھی دو نمبر ہیں مفتی بھی دو نمبر ہیں تو ہم اتر کو کہاں روئیں گے آج تو ہر جی دو نمبر ہو گئی نا تو یہ محدثین اور مجتحدین کا کام ہوتا ہے کہ وہ فرمان رسول عربی سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے اتر کشید کر کے امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں اب حدیث مبارک میں بھی اتنا آیا ہے نا کہ امہ جبریل جبریل علیہ السلام نے حضور کا امام بن کے نماز پڑھائی لیکن یہ کمال ان علماء کا ہے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑو رحمت فرماؤں آج کل تو میرے جیسے بھی مولوی بن گئے جو صحیح معنی میں ابھی طالب العلم کہلانے کے حق دار بھی نہیں ہیں آج کل ہم بھی مولوی ہیں ماشاءاللہ وہ ہمارا دوست تھا ایک مولوک مان صاحب اللہ قبل پہ رحمت کرے بڑا مجاہد آدمی تھا وہ کہتا تھا محمد کی صاحب گل گئے گل شن گئے باقی دھتورے رہ گئے وہ کہتا ہمارے قسمت میں ہی رہ گئے ہیں بزینی کو غنیمت سمجھو آنے والے بیچ سال کے بعد شاید یہی ہم جیسے بھی نہ ملے وہ کہتے ہیں بزینی کو غنیمت سمجھو بس گزارہ کرو اب انہوں نے کیسے مطلع نکالا سبحانہ انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ اگر اختلاف جنس ہو پھر بھی امام بن سکتا اب یہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا نا یہ حدیث سے سمجھا گیا کہ اختلاف جنس کے ساتھ بھی نماز ہو سکتی ہے کیا معنی بھی جبریل تو نوری ہے جبریل فرشتہ ہے اور فرشتوں کا سردار ہے اور خالص جنس نور میں ہے اور میرا مدنی رسول بشری ہے وہ تو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے اور وہ فرشتوں کا سردار ہے اور محمد عربی جو ہیں وہ سید البشر ہیں انسانوں کے سردار ہیں سید بلدی آدم ہیں تو ابھی امام نوری اور مقتدی جو ہے وہ بشری اختلاف جنس ہو گیا کہ نہیں ہو گیا لیکن حضور میں جو نماز پڑی تو نماز تو صحیح ہو گئی تو اگر امام میں اور اس میں فرق آ گیا پھر بھی نماز ہو جائے گا اور اسی سے انہوں نے اور مسئلہ نکالا کہ اقتداء الفاضل خلف المفضول اقتداء الفضل خلف المفضول کہ اگر کوئی فاضل عالم کسی طالب کے پیچھے نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی چاہے نماز پڑھنے والا اتنا علم نہ رکھتا ہو اب جبریل کا کتنا پریشان ہو لیکن محمد مدنی کا تو خادم ہے ہو وہ حضور کے شان کا مقابلت نہیں کر سکتا تو حضور افضل ہو کے مفضول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ ایسے ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے جیسے کہ حضور نے ایک رکعت عبد الرحمان ابن اوف اور حضرت ابو بکر کے پیچھے اقتداء کر رہی حالانکہ حضور افضل ہیں تو اس کو کہتے ہیں اقتداء الفاضل خلف المفضول یہ مسئلہ بھی انہوں نے اسی حدیث مبارک سے نکالا اور اسی طرح علمان محدثین نے مجتہدین نے رحمہم اللہ علیہم یہ مسئلہ بھی نکالا کہ تعلیم العقابر ان الاساغر کیا معنی ہے یعنی بڑھے کا کسی چھوٹے سے علم پڑھنا یہ بھی جائز ہے کہ حضور پاک نے سب سے پہلا دل جو ہے وہ جبریل سے پڑھا ہے تو جبریل مفضول ہے حضور افضل ہے لیکن حضور پاک کو پڑھانے والا کون ہے جبریل اقراب سب ربک اللہ دی خلق سب سے پہلا سبق دینے والا جبریل ہے لیکن جبریل تو حضور سے شان میں چھوٹا ہے تو کہتے ہیں تعلیم العقابر ان الاساغر یہ بھی جائز ہے اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا اللہ نے قرآن میں فرما دیا ابھی نماز کے اوقات معین ہیں فرض ہیں ان میں کوئی غدو بدل نہیں ہو سکتا ہے لیکن اوقات کی تفسیر نہیں تھی نہیں نماز کے اوقات ہیں اور نماز میں یہ شرط ہے اسی لئے حکم اکیم اکیم السلاح یکیمون السلاح مکیمی السلاح اقامت السلاح کا معنی یہ ہے اداوہا فی اوقاتیہا بشروطیہا وارکانیہ نماز قائم کرو کیا معنی اس کے شروط ارکان فرائد اوقات کے اندر اگر وقت کے بعد پڑھ رہے تو نماز کو تم نے قائم نہیں کیا اپنے ٹکریں ماری ہیں تم بیٹھے رہے بیٹھے رہے جب سورج پیلا ہونے لگا اللہ اکبر اثر پڑھ رہے ہیں حضورﷺ میں تلکہ صلاحات المنافقی تو منافق کی نماز ہے اب اوقات کی تعلیم کس نے دی جبرائیل نے جبرائیل علیہ السلاح تو وہ سلاحب نے تعلیم دی اُس زمانے میں گھریاں تو تھی نہیں اُس زمانے میں تو وقت کا اندازہ سائے سے رگایا جاتا تھا کہ اب سایہ ڈھل گیا ہے اب سایہ دیوار کا اتنا لمبا ہو گیا ہے اب اتنا تھوڑا ہو گیا ہے اس سے اندازے لگائے جاتے تھے کہ جی یہ صبح کا وقت ہے یہ اشراق کا وقت ہے یہ چارس کا وقت ہے یہ این سورج سر پہ ہے اب دیوال ہو گیا ہے یہ اندازے ہوتے تھے دیکھو ٹائم کی تائین کا کوئی انتظام تو نہیں تھا وہ ایک مدرگ تھے بڑے سادھ آدمی تھے اللہ والے تھے بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے نظر کمزور ہو گئی تھی تو انہوں نے کیلیں لگا رکھی تھی یعنی تھی اپنا مسجد کی سہن میں کیلیں لگا دی یہ کیل جو ہے نا جی یہاں پر اگر سایہ آئے گا گیارہ بچ گئے یہاں آئے گا بارہ بچ گئے یہاں آئے گا تو ایک بچ گیا تو انہوں نے وہ لوحے کی کیلیں لگا دی تھی وہاں جب سایہ آتا اندازہ کر لیتے کہ بھئی اب بارہ بچ گئے ہیں اب چھٹی کا وقت ہو گیا وہ طلبہ کو چھٹی کر دیتے اچھا طالب تو پھر ہمارے جیسے طالب ہی ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے کہ وہ وہاں سے کیل کو نکال کے درہ کدھر لگا دیتے تاکہ جلدی سا یہ آ جائے گا نا چھٹی جلدی ہو جائے گی اور کئی دن ایسے ہوتا رہا ایک دن ایک مولی صاحب آئے انہیں آگے کہا حضرت یہ لڑکے ہیں جھوٹ بولتے ہیں وقت ہو گیا ابھی وقت نہیں ہوا کہنے لگے نہیں مولی صاحب مسلمان کا بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا یہ مسلمان کے بیٹے کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ساتھے لوگ تھے وہ تو صبر ہی نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان کا بیٹا جھوٹ بولے گا ان کو پتہ نہیں تھا کہ دور آئے گا مسلمان کا بیٹا جھوٹ گھڑے گا صرف بولے گا نہیں جھوٹوں کا امام ہوگا اور جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا بڑا لیٹر ہوگا سج بولنے والے کوئی لیٹر بناتا ہے نہیں آپ ایمان سے کہہ دیں سج بنا اسی لیے حضرت اللہ شاہ بخاری اللہ ان کی قبر پر رحمتیں فرمائے وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ بھئی لوگ تقریبیں تو بخاری کی سنتے ہیں لیکن ووٹ دوسروں کو دیتے ہیں تقریبی علماء کی سنیں گے لاکھوں کے بجبے ہوں گے ماشاءاللہ جب ووٹ دینے کا وقت آئے گا جو سب سے بڑا بیمان ہوگا اس کو دونڈ کے دیں گے کیوں ان کا کام ان سے پڑتا ہے ابھی تھانا ہے چوری ہے ڈاکا ہے رشوت ہے بھنگا ہے لینا ہے بھتا ہے مولوی تو کہے گا پکڑے ان کو اسی لیے حضرت شاہ جی ایک دفعہ فرماتے ہیں میں تقریر کر رہا تھا میرے سامنے ایک بالکل بڑا آدمی بیٹھا تھا میری ہر تقریر پہ وہ تنزد سر ہی لائے تنزد کے طور پہ سر ہی لائے میں نے دوش میں آگے کہا کہ اگر اللہ نے ہمیں اقتدار دیا نماز قائم کریں گے روزہ قائم کریں گے دین نبی کو قائم کریں گے ہم زینہ بند کر دیں گے شراب کے اٹے بند کر دیں گے حرام کاری بند کر دیں گے جوہ بند کر دیں گے وہ سر ہی لائے شاہ جی فرمائے ہیں مجھے بڑا خسرہ ہے یہ عجیب آدمی ہیں میرے سامنے بیٹھ کے تنزد کرتا ہے جب تقریر ختم ہلے گا جوہ بابا کیوں سر ہی لائے انہیں کہا شاہ جی بڑے بھولے آدمی ہو جب تم زینہ بند کر دو گے شراب بند کر دو گے لوگ پاکر ہیں گے تمہیں ووٹ دیں گے یہ تو صحیح ان کو دیں گے جو دو اٹے ہیں تو چار کھلوا دیں گے یہ تو ان کو دیں گے جو زینہ کو آرڈ بنا دیں گے یہ تو ان کو ووٹ دیں گے جو جناب اریانی کو فیشن بنا دیں اور باقیتہ فیشن شو مناکد کیے جائیں یہ تو صحیح ان کو ووٹ دیں گے جو ماشاءاللہ میرا دھن بیس کروا کے لڑکیوں کو نکر پہنا کے دوڑائیں یہ تو ان کو ووٹ دیں گے ماشاءاللہ جو لڑکیوں کی کرکٹ کی ٹیمیں بنائیں گے ان نے کہا شاہ جی جب آپ یہ ساری پابندیاں لگا رہے ہیں تو پاگل ہو گئے ہیں تمہیں ووٹ دیں گے میں اس لئے یہ کہہ رہا تھا کہ یا تو چپ کر جاؤ ان نے کہا چپ کیسے کریں اللہ کا حکم ہے ان نے کہا پھر ووٹ نہیں دیں پھر بلا وجہ اپنے آپ کو بجزت نہ کرو الیکشن اب یہ دیکھیں قرآن نے کہا کہ نماز کے اوقات ہیں یاد رکھو لیکن اوقات کی تعلیم دینے والا کون تھا حضرت جبرائیل اور یہاں سے مسئلہ سمجھا گیا کہ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں تو ان کو وقت بتلانے کے لئے جبریل آتا ان کو احکام سمجھانے کے لئے جبریل آتا اس لئے اللہ نے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ تو نہیں جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے آپ تو نہیں جانتے تھے ایمان کی اجزاء کیا ہے تفصیل کیا ہے یہ تو میرا کرم ہے کہ میں نے آپ پہ قرآن بھیجا میں نے جبریل بھیجا میں نے قرآن کی ووشنی آپ کو عطا فرما دی ہے اب نماز کی تعلیم دینے والا جبریل اوقات کی تعلیم دینے والا جبرائیل اور پانچ نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور پانچ نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں اور کہا کہ یا سور اللہ اپنی امت کو بتلا دیں کہ نمازوں کا وقت جو ہے ان دو وقتوں کے درمیان میں کیا معنی ہے کہ فجر کی نماز کا اول وقت یہ ہے کہ اندھیرہ ابھی کھڑا ہو پڑھو اور آخر وقت یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھو حضور نے فرمایا صبح کو روشن ہونے دو پھر نماز پڑھو یہ تمہارے لیے زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر مکتبی بوجھ نہ سمجھیں اور امام بھی خوب صورت قرآن پڑھنے والا ہو تو پھر غلص میں شروع کر کے بڑی صورتیں پڑھیں اور اب روشن ہو جائے تو پھر جا کے ختم کریں تو یہ سارے مسائل جو ہیں یاد رکھیں اسی لیے قرآن و حدیث یعنی قرآن میرے بدنی کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا اور حدیث صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی اور اس کے مسائل کا استمباد جو ہے وہ فقہا کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا یہ سلسلہ ہے یہ کڑی ہے جہاں ایک کڑی توڑ بیٹھو گے تنجیر ٹوٹ جائے گا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض علواء نے اسی آیت سے عذابِ قبر کا بھی استدرال کیا مِمَّا خَتِعَاتِهِمْ اور دوسری کی رات ہے مِمَّا خَتَایاہُمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا اللہ نے فرمایا ہے ان کو دریابیں سمپانی میں غر کر دیا گیا ادھر غرق ہوئے ادھر ڈوبے اور ادھر آگ میں داخل ہو گئے اسی طرح فرحون کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی غرق کیا غرقوں نے کہ فوراً بعد آگ میں آ گئے اَنَّارُ يُعْرَدُونَ عَلَيْهَا مُدُوًا وَأَشِيَا وَيَوْمَ تَقُومُ الصَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرَاونَ أَشَدَّ الْعَذَابِ اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ہمیں سمجھا دیا کہ بھئی قیامت والے دن حکم ہوگا کہ اب فرحون اور اس کے ماننے والوں کو شنید عذاب میں داخل کرو تو پہلا عذاب جو ہے گویا وہ عذابِ قبر ہے لیکن عالمِ بردخ ہے اسی طرح قومِ نُو جب غرق ہوئی غرق ہونے کے بعد فوراً فی تاقیب کے لئے ہوتی ہے یاد رکھو وَا جو ہے یہ جمع کے لئے ہوتی ہے اور فی جو ہے فا جو ہے تاقیب کے لئے ہوتی ہے اور سمہ جو ہے وہ تراخی کے لئے ہوتا ہے جیسے حضور نے فرمایا عذاب کبر فکبرو جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو اور فرمایا عذاب کافر کہو جب امام رکو کرے تو اس کے فوراً بعد تم بھی رکو کرو عذاب سجد فجدو جب امام سجد کرے تم بھی فوراً اس کے بعد سجد کرو اور اسی طرح میرے مدین نے فرما دیا عذاب کرا فانزتو جب امام پڑے تو تم چپ رہو حضور نے نماز سکھلا دی ہے اس لئے علاوہ نے یہاں سے عذاب کبر کا بھی نتیجہ لیا ہے دعا کریں اللہ ہم سب مسلمانوں کو مرنے والوں کو زندہ سب کو عذاب کبر سے بچائیں اصل کی نماز ہو گئی وہ بعد میں آیا اب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا نماز سے پہلے وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ تو حکم ہے نا کہ لا صدات عباد اللہ سرے اصل کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سودے جنہاں ڈوبے ہیں یہ حکم اس کے لئے جس نے اصل پڑھ نہیں جس نے اصل پڑھی ہی نہیں اس کے لئے تو ابھی اصل گویا نہیں ہوئی اور جس نے نماز ہی نہیں پڑھی کہتے تھے کہ میرا ایک شیعہ دوست ہے اس کی ہدایت کی دعا کریں اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو ہدایت نصیب فرمائے لیکن میرے محترم میرے بزرگ میرے عزید یاد رکھو جن کو میرے مدنی کے صحابہ سے بغض ہو تم اس سے دوستی رکھتے ہو اور یار کبھی تم نے اپنے باپ کے دشمن سے بھی دوستی رکھی ہے کبھی تم نے اپنے بھائی کے دشمن سے بھی دوستی رکھی ہے کبھی تم نے اپنے پارٹی لیڈر کے دشمن سے بھی دوستی رکھی ہے اور جو میرے مدنی کے صحابہ سے بغض رکھتا ہو اس سے تم دوستی رکھو یہ اسلام ہے ایک ہے معاملات معاملات تو سب کے تاجائے تھے لیکن دل کا تعلق کبھی نہیں ہو سکتا اس لئے حضور نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کے شان میں خیال رکھنا من احبہم فبہبی احبہم جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ دراصل میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ اصل محبت تو اس کو مجھ سے ہے تو جب یہ آمنہ علال کے ساتھی ہیں تو ہمیں پیارے ہیں اور فرمایا من ابغضہم جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ صحابہ سے بغض نہیں رکھتا بے بغضی ابغضہم اصل بغض اس کا میرے ساتھ ہے قابل کی طور کوئی پیل پھیلا کے بہر سے کوئی بات نہیں ان کے دلوں کے اندر اگر توہین نہیں ہے اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں اندیا میں پانی کی قلت ہے یا اللہ جہاں بھی پانی کی قلت ہے ضرورت ہے وہاں اپنی غحمت سے بارشیں فرما دے لیکن وہ بارشیں بھی غحمت کی انتر عذاب نہ ہو جیسے حضور نے فرمایا سکیا رحمت اللہ سکیا عذاب اللہ ہمیں بارشیں دینا لیکن غحمت والی بارشیں یہ نہ ہو کہ پھر بارشی عذاب بن جائے قضاء روضے رکھنے کے ساتھ فدیہ بھی دے گا کس بات کا فدیہ مجھے تو سمجھ نہیں آیا اگر روضہ قضاء ہے تو بس روضے رکھے گا اس کے ساتھ تو کوئی فدیہ نہیں ہوتا فدیہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو روضہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں بیمار ہیں اور بیماری بھی ایسی ہے جس سے شفاہ ہونے کی امید بھی نہیں ہے تو وہ رضا نہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں کہتے ہیں جی قبر میں جب سوال ہوگا حضور کے بارے میں ہیں کہ ما تقولو فی حق حاضر رجل تو لہذا حضور ہر قبر میں حاضر ناظر ہوگئے نا ماشاءاللہ یعنی کافر کی قبر میں بھی حضور ہوں گے سیراؤن کی قبر میں بھی حضور تو شیب لائیں گے عجیب بات ہے بھئی بڑا اچھا عقیدہ بنایا ہے تم نے اب بعض کہتے ہیں نہیں نہیں حضور تو نہیں آئیں گے کھڑکی کھول کے دکھلایا جاتے ہیں یہ ساری باتیں ہیں یاد رکھو حاضر قریب کے لیے ہوتا ہے ذالکہ بحید کے لیے ہوتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں اور کہیں فرماتے ہیں کہیں حاضر کی مثال ہے کہیں ذالکہ کی مثال ہے معنی قرآن موجود ہے شان کے اعتبار سے بلند ہے وہاں بھی یہ سوال ہوگا اگر تم حدیث پڑھ لیتے تو اعتراض نہ کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا ایسے مضلو سے حاضر ناظر ثابت ہو جاتا ہے بہرحال تم بھی سچے ہو کیا کرو کسی نے پوچھا تھا نا جی کہ پیران پیر کی گیارویں شریف کا کیا ثبوت ہے وہ ایک مولوی ہوتا تھا اچھرے کا مر گیا اس نے کہا اللہ کے بندے گیارویں شریف کا حکم تو قرآن شریف میں ہے اب سوال اور لاکھوں لوگ بیٹے ہوئے انہیں کہا حضرت کہا انہیں کہا قرآن میں نہیں اللہ فرماتے ہیں گیارہ ستارے وہ یہ گیارویں تو تھی اب وہ تو جاہل سے کوئی پوچھے بھی ہے تو یوسف علی دلام کے دمانے کا قصہ ہے جو حضور سے بھی ہزاروں سال پہلے ہے سیران پیر تو ابھی پوت ہوئے ہیں یہاں تو ہاں کہاں گیارویں آگئی لیکن نہیں آگے جاہل کہونے کا سبحان اللہ ماشاءاللہ کمال ہے جی مولی صاحب نے گیارویں قرآن ہی جو ثابت کر دیتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ تو ایک خیال میں مر گیا ہے اس نے بنا قرآن کی بڑی تحریف کیا اللہ بہرحال المسجدِ نبوی میں سرکارِ دو عالم کے منبر کے قریب کھڑے ہو کے تصریریں بنانا بہت بڑا گناہ ہے تصریر بنانے اور بنانے والوں پہ اللہ کے نبی نے لامد بھیجی ہے کہ لَعْنَ اللَّهُ الْمُسَوِّرَ وَالْمُسَوِّرَ لَا اور پھر تم اسی نبی کے منبر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے جی کہ میں نے سونے کے دیورات بنا کے بی بی کو دے دی ہے اب زکاة کس کے ذمہ ہے جس کے دیور ہیں بی بی کے ہیں بی بی دے گی تم کیوں دو جب تم نے بی بی کو دے دیئے اس کا ملک کر دیئے کبھی اب یہ تمہارے ہیں زکاة بھی وہ دے گی عمرہ نفلی عبادت ہے جس کے لیے کریں بغیر داری والے کے پیچھے ایک ہے یاد رکھو نماز کا ہو جانا نماز تو ہو جائے گی لیکن داری منڈے کے پیچھے نماز نہ پڑا کرو چونکہ وہ فاسق و فاجر ہوتا پتہ نہیں کیا ہے فماش کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کیا لکھا ہے مجھے ایک آدمی نے کہا ایک آدمی نے کہا وہ آدمی کون ہے جناب کوئی آدم ہے محجس ہے مفسر ہے کون ہے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت عمر نے میلاد منایا تھا کون آدمی جناب اس کا نام تو بتلاو حضرت عمر ہوتے نا درے مار مار کے ٹھیک کر دیتے ہیں وہ تو اہل ابیداد کو سیدھا کر دیتے تھے دعا کب قبول ہوتی ہے جب تم حلال کھاؤ گے سچی بات کرو گے جھوٹ سے بچو حلال کھاؤ دعائیں قبول ہی قبول دل میں اسلام کے بارے میں غلط خیال آتی ہیں جب اللہ نے معاف کر دی ہیں ڈلنے کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ایدیت اللہ حول ولا قوت اللہ باللہ العلی عظیم پڑھ لیا عوض باللہ بن الشیطان الرجیم پڑھ لیا آخری صورتیں کل عوض بالفلق کل عضب الناس پڑھ لیا اگر کوئی بزرگ اپنی جہداد ایک بیٹے کو دے دے باقی دو بیٹوں کو نہ دے انشاءاللہ یہی زمین کیامت میں اس کی گلتن میں توق بنا کے ڈالی جائیں گے سب بیٹوں کو دے اللہ نے اس کی اولاد بنایا ہے اللہ نے ان کو میراز میں حق دیا ہے تم کونے روکنے والے یہ صحیح حدیث میں ہے ایک آدمی آیا اُس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا فرماوردار ہے بڑا خدمت گزار ہے میں اپنا ایک باغ اس کو حدیعہ دینا چاہتا ہوں میں آپ کے خدمت میں آیا ہوں کہ آپ گواہ بن جائیں آپ نے فرمایا اتنی چیز باقی اولاد کو بھی دے رہے ہو اور نے کہا نہیں اُس نے لا اشہدو والا ظلم میں کسی ظلم پہ کبھی گواری بن سکتا ظلم ہے دینا ہے سب کو دو میت کو آنے والے کا پتہ لگتا ہے ہاں حدیث میں آتا ہے لگتا ہے یہ بھی ہے کہ جب ہم وہاں سے آتے ہیں تو ہمارے جوتیوں کی آواز بھی سن رہے ہوتے ہیں اسی لئے حکم ہے کہ مرنے کے بعد جب دفن کر دو تو کھڑے ہو کے دعا بھانگو تاکہ تم سے معنوس ہو کے وہ صحیح جواب دے مسجد الحرام میں سونا جائز ہے اگر گھر نہیں ہے تو جائز ہے اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے ہوتل نہیں ہے تو بالکل سویں کہاں سویں گے پھر اللہ کے گھر میں سویں گے جیسے صحابہ کے گھر نہیں تھے تو مسجد انپری میں سوتے تھے ایک آدمی پاکستان میں بیٹھا ہے خود ہمرا کرے تم کیوں کرو رش کی وجہ سے حضیر حصورت میں مرد اور عورتیں مل جاتے ہیں تو بوسانہ دیں دور سے اشارہ کرنے بس ختم کوئی رش نہیں ہوگا کہتے جی عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے عورتیں زیادہ ہیں مرد کم اسی لئے چار بی بیوں کی اجازت ہے نا آپ تو مسئلہ سمجھا گی ہے نا آپ کو بعض تبلیغ والے کہتے ہیں کہ عمرے کے بجائے دین میں چار مہینے لگا اور ٹھیک کہتے ہیں دین سیکھو گے تو عمرہ کرو گے نا جب دین نہیں آئے گا عمرہ کیا کرو گے پھر عمرہ یہی ہوگا کہ مروہ سے دورنے شروع کرو گے سباہ پہ ختم کرو گے کبھی چودہ چکر کرو گے کبھی تواف کر کے بار موڑا ڈالو گے پہلے دین سیکھو دین سیکھنا فرض ہے عمرہ کرنا تو سنت ہے نا فری عبادت ہے حضور پاک پہ کونسا ضرود پڑھیں افضل ضرود وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہو لیکن جب مدینہ منورہ مواجہ شریم میں کھڑے ہوں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ اثر کے بعد نماز نہ پڑھیں یعنی ہنپی مسلک میں یہاں کے اہمہ کے نزدیک جائز ہے رفعہ دین کرنا نہ کرنا دو ڈوہ حدیث میں ہیں آناف کے نزدیک نہ کرنا افضل ہے آناف علا کے نزدیک کرنا افضل ہے یہ تو افضل اولا کی باتیں ہیں کوئی لڑائی جگڑے کی باتیں تو ہے ہی نہیں دورانِ نماز وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دو نماز بغیر وضو نماز نہیں ہوتی اور حضور نے یہ بھی بترایا کہ ایسے ناک پکڑ کے نکل جاؤ صرف اسے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں اس بیچارے کی ہوا نکل گئی ہے یہ سمجھیں اس کو نقصی رہا گئی ہے یعنی پلدہ بھی رکھا ہے اللہ کے نبی احتنام ہو جائے غسل کرو اور کیا مسائل بتائیں اگر جدہ سے مدینہ منورہ جائیں اور مدینہ منورہ سے واپس جدہ آنا ہے تو عمرہ کوئی ضروری نہیں عمرہ تب ضروری ہے جب مدینہ منورہ سے مکہ آ رہے ہیں ایک ہم نے مل کے کرو بار کیا ہے ایک طالب العلم ہے لیکن خیانت کرتے ہیں اس کو نکال تو کرو بار سے حرم کی گھڑیوں میں جو اشراق کا ٹائم ہے یہ نواز کا ٹائم نہیں یہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے نواز کا ٹائم اس سے کم از کم پندرہ منڈ باد ہوتا ہے اگر جنازے کی دوسری تکبیر میں ملیں تو جب امام السلام تیرے جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں بس مجھے کسی آدمی نے پیسے دیئے تھے کہ خانے کعبے کے گلے میں ڈالتے ہیں یہ گتیروں کی مدار ہے کہ گلے رکھے ہوئے ہوں وہ تو مجاوروں کے لئے پیسے ضرورت ہوتے ہیں نا یہاں تو جو حرم کے خادم ہیں وہ اس میں پیسے لگاتے ہیں لیکن لیتے تو نہیں ہیں آپ یہاں جو غریب ہیں ان کو دیتے ہیں بس تواب کے جب ساتوہ چکر ختم ہو پھر بھی کہیں گے اللہ اکبر اگر بیوی کو حید آنے والا ہے وہ اس سے بچنے کے لئے گولی وغیرہ لے دیں کوئی حرض یہ نہیں عورت نماز ہوتل میں پڑے بالکل افضل ہے گھر میں پڑے زیادہ سواب ہے دباغ کم دو رہے امام صاحب سے ڈم کر آنے والا جلکل کبھی امام نماز پڑھ کے نکلیں یہاں کے مل لیں کوئی بات نہیں رمضان المبارک کے عمرے کے لئے کوشش یہ کریں کہ اپنے ملک سے احرام باندھ کے آئے ورنہ کم از کم مدینہ منورہ سے احرام بانے یا طائف سے احرام بانے تاکہ میکات کا عمرہ ہو اگر اور کوئی حل نہ ہو تو پھر مسجد عائشہ سے بھی باندھ رہے کہتا ہے جی کہ حضرت عثمانی صاحب نے اسلامی نظریہ بینکنگ کا پیش کیا ہے تو ان کی کتابیں تفصیل سے پڑھو اچھی طرح سے پڑھو بار بار پڑھو یہ مشکل مسئلہ ہے سمجھنے والا مسئلہ ہے بعض علماء نے اعتراض کیا ہے لیکن بہت سارے علماء نے اس کی تائید بھی کی ہے دیکھو نا اگر ہم آج جو نئے اسلامی طریقے پہ بینک کام کرنا شروع کر چکے ہیں چلو میں مان تو ان میں بیس پرسنٹ غلطی ہوگی تیس پرسنٹ غلطی ہم ان کی مدد کریں گے تو چلیں گے نا مردہ ان کو چھوڑتے ہیں پھر یہودی بینکو سے گروبار کریں جو سو فی ذات غلط ہیں ویسے بارال تقیق صاحب کا اقتصاد اسلامی پہ بڑا متعلہ ہے اور ان کی بہت بڑی کتابیں بھی ہیں لیکن کوشش کرو کوئی سمجھنے والا بھی ہو یہ ایسا مسئلہ نہیں جو ہر آدمی سمجھنے کتاب فقری کچھ نام درود خدری درود ہزارہ درود تاج یہ نہ حدیث میں ہے نہ کسی جگہ ہے امزل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہو ایک بات یہ بعض درود شریف ایسے ہیں جن کے الفاظ میں اگر کوئی آلم نہ ہو اور وہ حقیقت و مجاز کے معنی میں فرق نہ سمجھتا ہو تو تسیدہ شرک ہے دعفی البلائے والوبائے والقاط والعلم یہ اللہ کی شان ہے بندے کی شان تو نہیں ہے لیکن جو آلم ہے وہ تو سمجھتے ہیں بھی حضور نے دعا کی تھی تو بلا رفا ہو گئی تھی حضور نے دعا کی تھی تو بارش آ گئی تھی حضور نے دعا کی تھی تو درد ختم ہو گیا تھا یہ تو کوئی آلم ہی سمجھے گا نا عام جاہل تو یہ ہی سمجھے گا کہ حضور ہی دعا فر بلا والوبا ہے تو لہذا ایسے درود پڑھنے کا کیا فیدہ جس میں شرک کا وہم پڑ جائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد و بارک و سلم اللہم مفرج ہم المحمومین نفس کرب المکروبین وقت دینان المدینین مشفنہ وشف بردانہ و برد المسلمین یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ اس آجز کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ اپنے دین کے کام کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ تیرے دین کی نقل بنا کے بیٹھے ہیں اس کو اصل کا رنگ اتا فرما دے یا الہ العالمین یا عرم الواہمین بے دینوں کو دین اتا فرما بے اولادوں کو اولاد اتا فرما بے حیاؤں کو حیاء اتا فرما بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما قردداروں کے قرد ادا فرما یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں اتا بغیر مانگے اتا فرما یا اللہ جتنے مسلمان ملک ہیں سب کی حفاظت فرما یا اللہ اس بلد الامین کو ہر فتنے سے محفوظ رکھ یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں جہاں بھی ہیں یا اللہ کی جانب آلام و عزت کی فضل موسیقی